یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو تنیز وارسی ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ کھانا یا پانی وغیرہ جو ہے نا گرم پانی خاص طور سے بچوں کے اوپر سے کسی آدمی کے اوپر سے اتارنے کے لیے منع کرتے ہیں تو کیا اس سے کوئی نقصان ہوتا ہے یعنی کوئی کھانا پانی کوئی لیٹا ہوتا ہے تو اس کے اوپر سے اتار کے دینے کے لیے منع کرتے ہیں خاص طور سے تو شاید بڑے بڑے لوگ گرم چیز کو زیادہ منع کرتے ہیں کہ کسی کے اوپر سے اتار کے نہ دی جائے اور بعض لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ اگر اس طریقے سے گرم پانی اتارا جاتا ہے تو بندے کے جسم پہ دانے یا چھالے اس طریقے سے پڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے منع کرتے ہیں تو اصل دانے اور چھالے پڑنے والی یا اس کی کوئی ممانعت والی چیز تو میری نظر میں کبھی نہیں آئی کہ ایسا کچھ ہوتا ہے جس سے کوئی دانے وغیرہ نکل جائیں اب رہا یہ کہ شریعت ہمیشہ احتیاط کو پسند کرتی ہے کہ ہر چیز میں جس سے نقصان سے بچا جا سکے جو ضرر کو دور کرتی ہو ہمیشہ دین اسلام کے اندر وہ چیز محبوب ہوتی ہے کہ جو تمہارے نقصان کو دور کرے نفع گدے ہمیشہ وہ کام کرو اور جو چیز نقصان پیدا کرے ہمیشہ اس سے بچو یہ ایسا قائدہ ہے جو ہمیشہ آپ یاد رکھیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں اوٹومیٹک سمجھ میں آ جائیں گی کہ ہاں اس میں بچنے کو حکم کیوں ہے تو بڑے بڑے بہت ساری چیزیں احتیاط کے طور پر اسی اصول کے تحت جو اینا منع کرتے تھے کہ جس سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہو یا خطرہ ہو تو اس سے بچنا چاہیے اب اگر ظاہر ہے یہ سوتے ہوئے شخص کے پاس سے اگر کوئی چیز گرم آپ پاس میں رکھ دیں تو کیا ہر عقل والا اس کو منع کرے گا کہ اس کے پاس جو اینا سوتے ہوئے شخص کے پاس کوئی گرم چیز یا کھانا وغیرہ نہ رکھو تو کیونکہ اگر اس کا ہاتھ وقت لگ گیا تو اس کو نقصان کا خطرہ ہے تو ٹھیک ویسی اگر کسی کے اوپر سے آپ کوئی چیز اتارتے ہیں تو کبھی کبھی دیکھتے ہیں جس کے اوپر سے اتاری جاتے ہیں اگر اس کی نظر پڑ جاتی ہے تو وہ منع کرتا ہے تو اگر اس کی چلانے میں منع کرنے میں بندے کا ہاتھ بہک گیا یا پیر وغیرہ ہل گیا یا وہ شخص نیچے والا ہل گیا تو اس صورت میں پریشانی ہو جائے گی جس کے لئے بڑے لوگ منع کرتے ہیں اسی طرح گرم چیز اگر آپ کسی کے اوپر سے اتار کے دیں گے تو ظاہر ہے اگر ہاپ کے ہاتھ سے ہی گلاس چھوڑ گیا تو وہ تو چکن تندوری بن جائے گا نیچے والا اگر پانی ابلتا ہوا بچارے کے اوپر گر گیا تو اسی لئے گھر والے کھانا پانی کسی کے اوپر سے نکالنے کے لئے منع کرتے ہیں کہ اس کے اندر حفاظت احتیاط ہے ضرور ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی ناجائز ہو یا اس طریقے کے کوئی حکم ہو کیونکہ احتیاط والا حکم ہے تو کومن سی چیزیں کے نہیں اتارنا چاہیے ٹھیک ویسے سالن ہے یا تھنڈا پانی بھی ہے لیکن پانی تو گرے گا تو کپلے تو خراب کرے گئے یہ چیزیں اور بچے کے آس پاس کھانا یا کوئی ایسی چیز رکھنے کے لئے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی گھر والے منع کرتے ہیں بچے کے چھوٹا بچے جو سو رہا ہوتا ہے بلکل چھوٹا بچے مہینے دو مہینے کا سال بھر کا اگر سوتا ہے تو اس کے آس پاس بھی کھانے پینے کی چیزیں نہ رکھیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچہ اس کو اٹھ کے کھا جائے گا اور اس کی پہنچ سے دور رکھیں گے ہاتھ پر نہ چلیں تو بھی رکھنے کو منع کرتے ہیں اس کے پیچھے وجہ ہوئی ہوتی ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں چیٹیاں لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اگر بچے کے آس پاس چیٹی یا کیڑے مکوڑے آئیں گے تو ظاہر ہے اس کے تکلیف اس کو ہو سکتی ہے اگر اس کے پاس وہ پہنچ گئے کہ نہ وہ ہٹا سکتا یا کاٹیں گے اس کو یا کان ناک میں بھی گھو سکتے ہیں تو اسی لیے ہر سونے والے شخص کے آس پاس یا لیٹیو آس پاس کھانے پینے کی چیزیں یا جھوٹے برطن یا میٹھی کوئی جھوٹی چیز نہیں رکھنی چاہیے خاص طور سے بچے کے لیے کہ اس پہ چیٹی یا کیڑے آس پاس اس کے لگ جائیں گے تو اس کو ضرر پہنچائیں گے تو باقی بہت سارے گھروں کے اندر کے اکثر کے اندر یہ عادت ہوتا ہے کہ چائے کے جھوٹے کپ یا گلاس بھی لوگ رکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی چیٹی یا کبھی کبھی پڑ جاتی ہیں جن کے گھروں میں چیٹیوں کا حساب ہوتا ہے تو اس میں بھی خیال رکھنا چاہیے بلکہ ہر شخص کو چاہے وہ مرد ہو یا لیڈیز ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ چائے وغیرہ پیتے ہیں گلاس یا کپ کے اندر فور ہی طور سے پانی ڈال کے رکھ دیں تھوڑا سا اگر ہاتھ و ہاتھ اس کو دھونا جو ہے ایمپوسیب آلے کہ ہمیشہ ایک ایک کپ دھونا مشکل ہے تو جب بھی اس کے اندر اور کچن کے اندر برتن رکھنے جانا بھی مشکل ہے تو اگر اپنے پاس میں ہی گلاس وہ رکھا ہے یا کپ رکھا ہے تو اس کے اندر فوراں پانی ڈال دینا چاہیے چائے پینے کے بعد تو اس میں چیٹی یا دوسری کیڑے نہیں لگتے اور بعد میں کپ آسانی سے صاف بھی ہو جاتا ہے تو آپ اس چیز کا بھی ہمیشہ خیال رکھیں ہر شخص کے بھی جب اس نے چائے پی یا کوئی ایسی گلاس میں شربت پیا یا کوئی ایسی چیز پی تو اس کے اندر فوراں تھوڑا پانی ڈال کے رکھیں تاکہ چیٹی نہ لکھیں جھوٹے برطن بھی چھوٹے بچے کے پاس نہ رکھیں یہ بھی نقصان پہنچانے کے لیے احتیاط کے طور پر حکم بتایا گیا تاکہ بچے کو نقصان نہ ہو اور اتارنے کا بھی حکم یہی ہے کہ اگر ہاتھ ہلے گا تو اس کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے تو اس لئے اس سے بچنے کا حکم ہے کہ کسی کو پر سے کھانا پانی گرم چیز نہیں اتارنے چاہیے باقی خیالات بھی نہ کریں کہ اگر یہ اتاریں گے تو اس شخص کوئی بیماری لگ جائے گی یا اس کے پیسے اتاریں گے تو اس کو دانیں نکلی آئیں گے یہ خیال جو ہے جاہل آنا ہے کہ کسی کو پر سے کسی اتار نہیں کی اسی کچھ بندہ بدکمانی میں پڑ جائے اور کہ اس طریقے کا معاملہ ایسا ہوگا تو یہ اب شگن سا ہو جائے گا تو اس طریقے کا خیال بھی نہیں رکھنے چاہیے اور منع کا حکم احتیاط کے طور پر ہے جس پر عمل بھی کرنا چاہیے اب اپنی خضا عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان وزٹ کریں خضا کیلکولیٹر ڈاٹ ایس ایم ایس وارسی ڈاٹ کام پر اور اس کیلکولیٹر سے اپنی تمام خضا نمازوں کا حساب منٹو میں کریں اور ڈاؤنلوڈ بھی کریں کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا